اسلام علیکم دوستو میں ہوں عدیل یونس اور آپ دیکھ رہے ہیں کبوتر بازین پنجاب تو دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ہوں تو دوستو یہ ایک بیماری کے حوالے سے جو ہے ایک مسئلہ مومن کبوتروں میں آ جاتا ہے تو یہ میرے کبوتر میں آیا تو میں نے آپ سے شیئر کرنا ہے تو مومن دوستوں کے مسئلے آ جاتے ہیں اس طرح کے تو وہ پھر پوچھتے ہیں تو اس کے لئے پروپرلی چلیں اب بھی ایک مسئلہ آیا تو میں نے کہا آپ کو پریکٹیکلی اس کا حل جو ہے وہ میں بتا دیتا ہوں تو اسے یہ جو ہے یہ ٹیڑی جو فی میل ہے یہ اس کا بچہ ہے اور اس کی ایک آنگ میں نے جالی آگی ہے یہ مومن کبوتروں میں آ جاتی ہے کسی وجہ سے بھی جالی آ جاتی ہے دیکھیں یہ سائیڈ جو ہے اس کے پر اس کی جالی سی آگی آنگ میں اور پہلے اس طرح کا نہیں تھا یہ بچہ اس کی میں نے اس کا آپ کو شوک بھی کروایا تو اس کو یہ ان دنوں میں کوئی جالی سی آئی ہے میں نے یہ پکڑا ہے تو مجھے سمجھ آیا کہ جالی ہے پھر میں نے جو اس کا ٹریٹمنٹ ہے بڑا سستا سا ہے اور دیسی تن اس کا ہٹ جگہ سے مل بھی جاتا ہے اور اتنا مہنگا بھی نہیں ہے اور اس کا حل بڑا یہ جو ہے نا زبردست ہے اس میں پرندہ جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ رکور ہو جاتا ہے اور یہ مسئلہ جو ہے یہ حل ہو جاتا ہے تو آپ نے کرنا ہے کیا جی جب اس طرح کبوتر کی ایک آنگ میں یا دونوں آنکھوں میں اس طرح جالی سی آ جاتی ہے آنگ کے آگے تو آپ نے پنساری کے پاس جانا ہے وہاں سے ملتا ہے یہ شیشہ نمک ہوتا ہے جی یہ آپ کو میں دکھا دیکھو یہ دیکھیں جی یہ شیشہ نمک ہے یہ اس فارم میں ملتا ہے یہ دیکھیں اس فارم میں ہوتا ہے اس کو آپ نے کوٹ لینا ہے اچھے طریقے سے میں نے بھی یہ دیکھیں یہ رکھا ہے پکا یہ لوے والا سین ہے اس کا تو اس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ ایزی لی پیس جاتی ہے تو یہ میں نے پاورڈر سا اس کا بنا لیا یہ اس میں نا تو یہ اب اس میں بالکل وہ دانے دانے ختم ہو چکے تو تقریبا جو اس میں پاورڈر ہے وہ ہی میں نے یوز کرنا ہے تو یوز ایسے کرنا ہے کہ جو یہ نارمل ڈروپر ہوتا ہے نا دوستو یہ نارمل جو ہے یہ اس سے تھوڑا سے یہ بڑا ہے نارمل جو عمومن گروہ میں مل پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ مل جاتے ہیں اس ڈروپر سے تھوڑا سے یہ بڑا سائز ہے تو اس میں تھوڑا سے زیادہ ڈالے گا لیکن جو نارمل سائز ہے اس میں ایک چھٹکی کا یہ جو ہے نا کا یہ سفید جو شیشہ نمک ہوتا ہے یہ آپ نے پیس کے ڈالنا ہے اس میں میں تقریبا ایک چھٹکی اور تھوڑا سا اوپر ڈالوں گا کیونکہ تھوڑی سی بڑے سائز میں بوٹل ہے اور جو اس میں آپ نے پانی استعمال کرنا ہے وہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ کوشش کے بوائل کر کے اور اسے تھنڈا کر کے اور اس میں آپ نے یہ لیکوڈ ڈالنا ہے کیونکہ آنکھ بڑی سنسٹیو ہوتی ہے جی پرندوں کی تو جو نارمل وارٹر ہوتا ہے اس میں بیکٹیریا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے مزید جو ہے کبوتر کی آنکھ خراب ہو سکتی ہے تو یہ جو سیوٹی مہیرز ہوتے ہیں لازمی لیا کریں تو بال کے پانی اسے پھر تھنڈا کر کے تو پھر اس کو جو ہے یہ اس کو اتنا فل کر لیں اور اس کے اندر جو ہے ایک چھٹکی ڈال لیں تو تھوڑا سا بڑا ہے اس میں میں تقریباً صبح چھٹکی ڈالوں گا ٹھیک ہے ڈال کے اس کو ہلا کے اور اس کی جو ہے صبح شام ایک ایک دفعہ جو ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ ایزی لی اس کے اندر یوں کر کے ایک چھٹکی میں نے ڈال دی ہے اور تھوڑا سا میں نے اسے اور ڈالنا ہے ایسی یہ دیکھیں یہ اس کے میں نے ڈال کے اس کو بند کر کے لا کے صبح شام جو ہے اس کی آنگ میں ایک ڈال ڈالیں تو انشاءاللہ جو اس کی آنگ میں یہ جالی سی ہے یہ ختم ہو جاتی ہے جی بڑا آزمودہ تھا نسک ہے اور بڑا کام کرے گا انشاءاللہ تو باقی کسی کے پرندوں میں اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس کو ایک دفعہ ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا رزائل ملے گا میں شوکی نظرات کو نہیں پتا چلتا لیکن اس سے پھر کبوتر آپ کے ضائع ہو جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ اس کا ٹائم پہ لاج کر لیں تو اس کو آرلی تین سے چار دن لگنے ہے اس کی یہ جو آنگ کی جالی سی ہے یہ ختم ہو جانی ہے اور اس کی آنگ جو ہے اس جیسی واپس ہو جائے گی اس پرندے کا بھی آپ کو شوک کرایا ہے ویسے میں نے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ میرے گھر کی ایک ٹیڑی فیمل ہے یہ اس کے اور جنسے رہا ہے کبوتر ہے یہ اس کا بچہ بڑا اچھا اڑتا بھی رہا ہے لیکن اس کی ابھی جالی آئی ہے تو میں نے اسے بلکل نہیں اڑایا کیونکہ میں رسک نہیں لینا چاہتا لگے ہوئے پرندے بڑے مشکل سے لگتے ہیں پرندے تو باقی بتائیے گا جی آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور جس دن یہ پروپرلی ٹھیک ہو جائے گا تو اس دن میں اگین آپ سے شیئر کروں گا اور اپنا اور اپنے گردوں نے واقع لوگوں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ